نسخیں وہ ہوتے ہیں جو سب کے لیے یکسان طور پر ہوتے ہیں کل میں نے توجہ دلائی تھی تعقید کی تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا تھا قرآن مجید میں یہی سورہ مبارک حمد اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برمایا ہے کہ یہ سورہ سورہ شفا ہے لوگوں کو کلام حقی عظمت کا اندازہ دیت عیسال زباد کی مجلسوں میں جاتے ہیں جب کوئی کہتا ہے فاتحہ تو بس رسمی طور پر فاتحہ پڑھ دیتا ہے آپ کو علم ہے سورہ فاتحہ کی عظمت کے لیے اس کا جلال کیا ہے اس کا جمال کیا ہے اس کی مورانیت کیا ہے اس کی عظمت کے لیے ایک سورہ فاتحہ اگر میں یہ دعویٰ کروں تو غلط نہیں ہے کہ یہ زمین و آسمان اگر قائم ہے تو سورہ فاتحہ کی برکت سے لیے سورہ فاتحہ خود حضور نے فرمایا سورہ شفا ہے جب لوگ آتے ہیں مولانا یہ بیماری وہ بیماری میں کہتا ہوں کہ سات مرتبہ سورہ الحم قرآن کر روزانہ دعا کی جا کیجئے پروردگار سورہ حمد کا واسطہ اور محمد و آل محمد کا واسطہ مجھے تمام اخلاقی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے صحت و شفاعتہ فرما کچھ تو میں نے دیکھا متاثر ہوتے ہیں اور یہ نسخہ لے کے جاتے ہیں کچھ میرا مو دیکھتے رہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ میں نے ٹال دیا استغفراللہ استغفراللہ یعنی میں نے کہا سورہ حمد سات مرتبہ پڑھ گیا کیجئے اب انہیں اور انتظار رہتے ہیں جیسے میں کہوں کہ پورا سورہ بقرہ ختم کیا کیجئے تب ذوق کی تسکین ہوگی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سامنے نمک یہ برصبیرے مثال کا ہے لیکن کل ایک نسخہ دیا تھا کیا دس آیت ہیں آج یہ دوسرا نسخہ ہر رات نماز عشاء کے بار سونے سے پہلے تین بار یا پانچ بار یا چودہ بار جتنی توفیق ہو درود پڑھئیے اس کے بعد سات مرتبہ سورہ حمد پڑھئیے بسم اللہ کے ساتھ ہر مرتبہ بسم اللہ پھر تین بار یا پانچ بار یا چودہ بار درود پڑھئیے اس پہلے بار کہیے پرودگار اس سورہ حمد کا واسطہ سورہ حمد کا واسطہ محمد اطال محمد کا واسطہ میری روح سے میرے نفس سے میرے جسم سے جتنی بیماریاں اس کے بعد گننا شروع کی گئے پرودگار شرک کوفر بیدار نفاق حسد کینا بے یقینی غیز و غزاب جتنی اخلاقی برائیاں آپ سوچ سکتے ہیں آپ نے اندر محسوس کرتے ہیں انہیں گنی ہیں حق کے سامنے بتائیے پرودگار اسے علمہ ہیں آپ کہیں پرودگار ان بیماریوں سے اور میرے جسم کی جتنی بیماریاں ہیں ان سے مجھے صحیح و شفاہ اطاف کی ان بیماریوں اور برائیوں کو مجھ سے دور فرما آج اسے یہ نسطہ اختیار کیجئے کر کے دیکھئے چالیس دن کے اندر آپ کی شخصیت کچھ اور ہوگی مگر چھوڑیے کا نہیں پھر یہ نسطہ یہ زندگی بھر کا نسطہ ہے کوئی دو چار گھنٹے کا نسطہ تو دو چار گھنٹے تو نہیں لگی سات مرتبہ سورہ ہم پہنے چودہ مرتبہ درود چودہ مرتبہ درود کل دس منٹ آپ اپنے وجود کو دس منٹ نہیں دے سکتے کس کو کسی اور کو نہیں اپنے وجود کو آپ کو کچھ بننا ہے نہیں بننا ہے صحت مند رہنا ہے نہیں رہنا ہے نفس کو صحت مند رہنا ہے روح کو صحت مند رہنا ہے جسم کو صحت مند رہنا ہے کارنامے بجا لانے ہیں بندگی کرنا ہے حق کی حق کی بندگی کے لیے جسم و جان توانا ہونی جائیے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ نسخہ آپ ازاد اختیار کریں اور اس کے علاوہ جتنا جس کا حسب توفیق قرآن کی دلاوت کریں